اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں حالات میں ہوں نوشہ ایروان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی صحیح چہدری صاحب کے ساتھ سچ کیسے مجھا تھے الحمدللہ فس کلاوز دوائیں پندرہ جون کے دوسرے وی لاغ میں خوش آمدید آج بات کریں گے قومی اسمبلی میں ہونے والی ہلڑ بازی کیا جمہوری سسٹم سے متنفر کرنے کی کوشش تو نہیں ہو ری کہیں سے اور پھر چیرمن نیب کی آج کی تقریر شاید حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمارے ایک ویور ہیں وزیر ملک صاحب انہوں نے بھی سوال اٹھایا ہے کہ ان کی مدد ملازمت کتنی رہ گئی ہے اور کیا عمران حان صاحب آپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بغیر اکیلے ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں لیکن ان موضوعات میں بات کرنے سے پہلے ہمارے کچھ کافی سارے ویورز نے آپ کی کل کی آرمی ائر چیف والی بات پہ اتاد اٹھایا ہے ایک سبسکرائبر محمد رفان صاحب انہیں لکھا ہے کہ کافی عرصے سے پروگرام دیکھ رہا ہوں لیکن ائر چیف کے معاملے پر آپ کی بات سن کے مایوسی ہوئی اچھا چلو وہ ہم نے یہ کہا تھا نا کہ وہ بھی یہ کرتا رہا ہے وہ بھی یہ کرتا ہے اس نے پروٹوکول لیا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بڑے عوضے پہنچتے ہیں تب بھی ان کو یاد آتا ہے فاتح خانی اور کبروں پہ جانا اور اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید یہ وہ اپنے علاقے میں طور شور بھی بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تھا دکھوٹوکول لگا ہے یہ بات ہے کہ یہ تھی وہ سب کے لیے تھی وہ بیٹ پین دی لائن بھی کچھ چیزیں ہوتے ہیں بینلس تور جن کو کہتے اس کو بھی کچھ دوستوں سمجھ رہے ہیں اور کچھ چاہت نہیں ہے کہ سیدھ سیدھ ہی بات کی جائے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا واقعہ کیا ہے ہمیں روایت سی ہے کہ گاؤں والوں نے ایک چھوٹے موٹے چور کو پکڑ لیا چھوٹی موٹے چیز چوری کر کے جا رہا تھا تو وہ اس کو پکڑ کے لے گئے نمبردار کے پاس جب پنچائت ملے گیا اس کو تو سر پنچھ نے کہا یہ کس کو پکڑ کے لیے یہ تو فلانے کا بیٹا ہے اببہ بڑا بڑا چور سی وہ بڑا دو چار گالیاں دیں اس کو وہ ایسا تھا وہ اتنی دیر جیل میں رہا ہے ایک دفعہ میں زمانہ تکرواہی سی اور اس کی ماں جو ہے وہ جبیں کٹتے بھی پکڑی گئی تھی ایک دفعہ بس میں اس کا دادہ ڈکٹی کرتے ہوگے پلیس مقابلے مارا گیا تھا بغیرہ بغیرہ اس کے بعد اس کو چور کو تھوڑی بہت سزا دے کے دو چار سپتکڑ مار کے جوتا جاتا مار کے ان کے چالے دور جہاں تو لوگوں نے کہا یار چوٹ ساہب تو سینے کوئی تھوڑی جی سزا دیتی کوئی زیادہ کوئی گالمندہ بھی نہیں کیتا ہے نو تو نسا دیتا ہے تو سینے تو چوڑری نے کہا یار میں نے پورے ٹبر نو تک آلہ کر دیتی یا پورے چوڑ دے بھائی اور آپ کیا چاہتے ہیں میں نے تو سارا اے سے زی تک بتا دی سب کو بتا دی ہے کیا کیا ہو رہا ہے تو صرف آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی کچھ کیا جائے کہتے ہیں یار وہ بڑا شرم ناک ہاں جی جو قومی سنبلی والا میں نے اپنی زندگی میں اپوزیشن کے ساتھ یہ سلوک نہیں دیکھا جو ٹریری بینچوں کی طرف جو یہ کر رہے ہیں کہ جنہ آپ عمران خان کو نہیں آنے دینا وہ نہیں بولنے دیتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں بولنے دیں یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اپوزیشن نے جب وہ اقلامت ساہ خان صدر کے طور پر تقریر کرنے آئے تھے یہ لازمی ہوتا ہے کہ مشترکہ چلا سے خطاب کرنا ہوتے سال میں ایک دفعہ انہوں نے صدر نے تو وہ گو بابا گو کے نارے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ٹھیک ہے بینزیر نے جو نارے لگوائیتے لیکن وہ پہ تقریر کرتا رہتے بجٹ کے فوراں بات اپوزیشن لیڈر کی کا استحقاق ہے کہ اس نے تقریر کرنی ہوتی ہے چتنا دل کرے لمبی تقریر کرے اس کو رکا نہیں جاتا ٹھیک ہے ایک ایک نکتے پہ انہوں نے بحث کرنی ہوتی ہے قائل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایوان کو پہلے دن بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان کو تقریر نہیں کرنے دی ٹھیک ہے اور اجلاس ملتی بھی کر کے سپیکر صاحب چلے گئے پھر سپیکر صاحب نے ایک لاحی عمل دیا رہنامہ حاصل فرام کیے یا دھمکی دی کہ جناب کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے ایسے جاج نہیں کر گیا بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے اور پھر کوئی پلے کارڈ وغیرہ لے کے نہیں آئیں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنی قیادت کو بتائیں انہوں نے مشاہد سے کریں جو کرنا ہے شوش رابہ نہ کریں ٹھیک ہے ورنہ کاروائی ہوگی ٹھیک ہے آج یہ تمام پارٹنیوں کو بٹھا کے میں نے کہا کہ شامہ مود کریشی صاحب کا کوئی مسئلہ ہے پیچھے وہ ابھی سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے آج ہے کہ جناب دریازم آنا جاتے ہیں ایوان میں تھوڑی وجہ نا نہیں آن دے پھر وہ دریازم کس بات کے اپنے در کے وہ ایوان میں آکے کیا کرنے انہوں نے آکے وہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کو بولنے نہیں دینا یہ یہ اس کا مطلب نہیں جمہوری روینیوں کا پتہ ہی نہیں وہ آپ کے علی نواز آوان ہاں جی ویڈیو کلپس چل رہے ہیں ہر جگہ بلکہ شروع میں کچھ ٹی وی چینلز میں بھی پتہ چل رہا تھا وہ ماں بہنوں کی گالیاں گالام گلو جرہی لسگار اور پھر کتابیں وہ بجٹ والی کتابیں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں ہاں جی وہ ڈریکٹری سے بڑی موٹی ہوتی ہے وہ تکریر کر رہے ہیں وہ تکریر کر رہے ہیں وہ تا چاہیں گے کہ خاموشی ہو اور وہ سنے اور ان کو بقیدہ تفض دینے کے لیے دائرہ بنا کر ان کو قبر دینا پڑا کہ وہ تکریر کر رہے ہیں شباہ شریف یہ نہ ہو کہ یہ حملہ ور ہو جائیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے بقیدہ ایک مسار بنائے ہوگا تھا یہ جب 50 دھائی کی بات ہے جاس کی دھائی کی مشرقی پاکستان میں جو سوائی سمبلی تھی وہاں بھی ایسا ہی اگامہ ہو گیا تھا ایک دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا تھا وہاں وہاں میں نہیں تھی تو وہ شہد علی صاحب تھے ڈپٹی سویکر ٹھیک تو ان پہ وہ حملہ ور ہو گئے تھے تو جو کسی کی ہاتھ میں آیا ان کی سر پہ مارا پہ پر ویٹ شہد لگ گیا تھا اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اس ساتھ تک بھی انڈیا میں بھی کرسیاں کرسیاں ایسے چل جاتے ہیں سپیکر کو مار دیتے ہیں لیکن یہ جو اس کے پیچھے ایک سارا سسٹم جو ہے جمہوری سسٹم اسے دیکھیں تمام ٹی وی چینلز اس کو دکھا رہے ہیں اور حکومت پہ تنقید بظاہر کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آئے ہوئے لوگ دو طرح کے مبسرین آئے ہوئے ہیں ایک مبسرین یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست دان ہے انہیں یہ تاثر دینے ہیں اور دوسرے جو جمہوریت پسند ہیں کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر جمہوری رویے ہیں حکومت کا رویہ درست نہیں حکومت کو پتہ نہیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے وہ آپ دیکھ کے جو کہہ رہے ہیں سیاست دانوں پہ جو تنقید کر رہے ہیں اور سیاست دانوں پہ وہ کون ہے ٹھیک ہے تم موپے چینلوں کیا سی حرکت نہ کری بچوں کہ میں نے کوئی نا لیانے بیان اور پھر میرے واسٹے پیدا کر رہے ہیں پھر لوگ ہیں جنہاں چھوٹ سب ڈر گئے وہ کون لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اٹھاروی ترمیم کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ پارلمینی سسٹم پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے صدارتی نظام ہونا چاہیے صدارتی نظام ہو نہیں سکتا فوری طور پر دوتا ہے ایک تو اکسریت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ بنیادی آئینی ڈانچا جو ہے ڈیکلیئر کیے ہوگا عدالت نے اس میں یہ پارلمینی سسٹم لیا کہ اس کو نہیں شیئر سکتے جب تک کہ آپ عوام سے منڈیٹ لے کے نہ ہی یا ریفرینڈیم کروئے ہیں یا پھر کہ آپ اپنے منشور جو ہے جی جماعتی جیسے افت کارمہ مچوری کو جی جماعت ہے انصاف سمتنگ پارٹی جسٹس پارٹی اس کے منشور میں ہے جم سزارتی نظام لائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے متنفر کر رہے ہیں یہ کچھ طاقتیں ہیں عمران خان کو تو فرق نہیں پڑتا جمہوریوں سے وہاں متنفر ہو نہ ہو ان کو یہ پتا ہے کہ میرا یہ اتنا ٹائم ہے اور یہ بس گزار دیں انہوں نے جی نہ انہوں نے بعد میں کسی کسی سے پوچھنا ہے نہ کسی نے ان کو پوچھنا ہے ٹھیک ہے پوچھیں گے تو وہ حساب والے پوچھیں گے باقی بس ایسے چلتا رہے گا یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو ٹریری بینچوں کی طرف سے دانستہ جاننا دانستہ ان سے یہ کروائی جا رہی ہے پیچھے کوئی اور ہے ان سے یہ کروائی جا رہے تاکہ عوام دیکھیں گے جینا مجھے تو پارلیمنٹ بجٹ اچلاس نہیں چلا سکتے یہ بات ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے یارے کی سیاستدان یارے ایک دوسرے دکھال سننے لیتیار لڑائیاں اور یہ سر پارٹ گیا جنہا آپ کتاباں چل گیا نہیں گالاں کٹییاں نگیاں گالاں جس پہ قتل ہو جاتے ہیں یہ ساری صورتیال اور اس کے پیچھے وہی تاکتے ہیں جو ٹریری جمہوری سسٹم جو چاہتے ہیں کہ جمہوری قوتیں جو ہیں وہ اقتضار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں نہ لے وہ اقتضار اعلیٰ اپنے عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں وہ جو ہم کہیں وہ ہو تو اب اگریسی ذرا چلتا رہا تو عوام کی جو اگر توقعات پورا نہیں اتر اپنے سمجھ کہ یہ یار کیا بھنگیاں ہو رہی ہیں تو وہ تو اگر مطنفر تو ہوں گے ٹھیک ہے اپنے ذکر کی اتصاب بولوں کا اتصاب علی پوچھن گے ہاں وہ انہوں نے جو پوچھنا ہے آپ کے وہ سکر نے کہا تھا کاروائی ہوگی جی جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کاروائی کر سکتے سکر سکر کے پاس ایک تیار ہے ایک سارجنٹ ایٹ ارمز افسر ہوتا ہے جس کا کام ہے سکر کے حکم کے مطابق برقرار رکھنا اگر وہ حکم دے دے کہ فلاں فلاں مندے کو پکڑ کے باہر بھینک دیں وہ بھینک دیتے پھر سکر وہ پابندی لگا سکتا ہے داخلہ مند کر سکتا ہے دوسری موطل کر سکتا ہے کہ اتنی دیر تک آپ بھائی جلاز کی کاروائی محسان نہیں لے سکتے آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے اب یہ اتنے بندے جو ہیں ان پر پابندی لگا سکتے اگر پابندی لگا دیتے ہیں اور بجی اور پابندی چل جاتی ہے تیس جون تک بجی پاس نہیں ہوتا ہم جی اگلا مالی سال شروع ہو جاتا ہے پھر پھر کیا ہو پابندی نہیں لگائیں گے پابندی نہیں لگائیں گے لیکن وہ انتہائی بےہودہ انداز میں لفظ پتہ نہیں بیار پارنمان لینہ ہو جو انہیں ایسے سمار کی اس کو چلا رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا بس وہ وہ لوگ ہیں شاہ محمود کریشی صاحب جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں محمود صاحب اور شاید نورانی صاحب اور جو زہر اللہ صاحب ہیں ان کو بھی شاید وہ میں نے پڑا ہی ہو گا ہے لیکن یہ کہ ان کو بھی شاید بار پکوا دیا تھا انہوں نے موطل کر دی نا ان کو بولنا نہیں دیا اور موطل کر دی ان کی رکولیت اور انہوں کا داخلہ بند کر دیا لیکن وہ بیٹھ گئے انہوں کے ریس لیں جان دے انہوں کہ اچھا فریج باقیدہ ٹھا ٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اب نے نیب چیئرمن نیب صاحب نے بڑی دھواندھ تقریر کی انہیں نے کہا کہ اگر وہ نیب قانون پڑھ کر آجاتے تو اس طرح کا بیان دے کر اپنی تذہیق نہ کر آتے کسی سیاسی شخصیت کو حقائق نہیں ہوتا جس کے باعث صرف ایک ہی نکتہ اٹھ ساتھ نہیں چل سکتا اور صاحب نے کہ صبح نیب کی پیشی کا سامنا کرنے والے ایک گھنٹے بعد نیب پر تنقید کرتے رہتے ہیں چار گالیوں میں سے تین چیئرمن کو اور ایک نیب کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بات تو سارے کر رہے ہیں سپریم کوٹ بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ جناب نیب جو ہے یہ سیاسی انجیورنگ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں سپریم کوٹ کہا ہو ہے اور دوسرا یہ کہ تضہیق نہ ہوتی کہ آپ اس کے بیان سے جو چیئرمن نیب ہے ان کے بیان سے جس کے خلاف یہ بول لیں گے میرا تو کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا سر تا پا سر سے لے پاؤں تک یہ جو اپنا ان کا ہے رویہ تیبا 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 تو پاک چیز کو کہتے نا تو یہ اپنے اُلٹ ٹھیک ہے حرکت ان کی تو وہ تو ترین صاحب شوکت رین نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ اور تمام بیوروکریسی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس لئے نکیام کر رہے کہ نیاب کا issue ہے اور دوسری یہ بات کہ ایک گھنڈہ پہلے پیشی ہو کے جاتی ہے بات میں باہر جا کے تقریر بھائی وہ تم مندر کے دیفتہ ہو تم بغوان ہو کہ وہ سجدہ ریز ہو کے جاتے ہیں تمہارے پاس وہ سجدہ کر کے باہر جا کے تمہارے بات نہیں کر سکتے محال عجیب ہی یہ بات انہوں نے کی ہے جناب مندر سے باہر نکل کے جناب وہ بغوان کو گالیاں دے رہے سرکاری ملازم تمہارا عوضہ ہے آئینی طور پر اور جج کے طور پر بطور سیشن جج جو کسے ہیں وہ فواد اس ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کہا تھا اور شاہد کہا نباسی لیے کیا جواب دے دیا جی ساری حرصے سنے سنے لینے لینے شاہد نباسی صاحب بھی شاہد یہ دو دار دس میں ترمیم ہو چکی ہے نباسی کانون میں وہ اب ہمارے جو دوست جنہوں نے ہم سے سوال کیا ہوا ان کو بھی بتا دیتے ہیں چیرمن نبی جوید اقوال صاحب جو ہیں انہوں نے گیارہ اکتوبر دو دار سترہ کو یہ عوضہ سنبھالا تھا کمرزم چودری صاحب کے پاس ان کو لیڈر خرشید شاہ صاحب نے آپ کو پتہ ایک دفعہ یہ مسترد ہو چکے ہیں جب کمرزم چودری صاحب والا بنے ہیں اس وقت ان کا نام نون لیگ نے بتا اپوزیشن دیا تھا اور وہ مسترد ہو گیا تھا اگلی دفعہ پھر اپوزیشن دوسری اپوزیشن نے دے دیا خرشید شاہ نے اور چلو ایک لمبی سٹوری ہم نے پہلے بتایا کیا کیا پڑے ہوئے تھے گیا اکتوبر 2017 کو اہ 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 سنبھالا اور چار سال کے لیے اہ قانون کے تہل اور دس اکتوبر اسی سال دس اکتوبر کو گھر چلا جانا انہوں نے ان کو بقت جائے پڑ پھر میں رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا لوگوں کی جو محبت ہیں ان کے ساتھ وہ ان کو سر تپا والی محبت نہیں ہے لوگوں کی جو میں نے کہ نیپ کے قانون میں ترمیم ہوئی ہے دوزر دس میں اس کی ہے شیخ چھے ٹھیک اس کے تحت بائی صاحب جو ہیں وہ چار سال کے لیے چار سال کے لیے نا قابل تو سی جس میں ایکس سوال ہی نہیں ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جاج رہا ہو یا پھر لیفٹین جنرل ریٹائیڈ یا اس کے مسابی کو فوجی ہوتا یا بائیس من گریڈ کا ریٹائیڈ کوئی بیورو گریڈ وفاقی یہ شرائط ہیں اور ان کا تکرنر کرنا ہوتا ہے صدر نے اپوزیشن لیڈر قومی سمبلی کے اور وزیراعظم کی مشاورت سے اور یہ مشاورت انہوں لمبی کر دی نہیں وہ نام ملک بیٹھیں گے وہ خطو کتاب کی ذریعے کریں گے تو وہ لمبا کرنے کوشی کریں گے یا کیا کرتے ہیں لیکن ان کی جو مدت ہے ختم ہو جانے اس میں تو اس کے بعد نگران جو ہے کائم کام چیئرمین ہو سکتے جو ڈیپٹی چیئرمین حسین اصغر اپریل دوزار انیس میں انکت تکر رہا تھا وہ ہوتا ہے تین سال کے لیے وہ بھی کانونی ہے اور وہ صدر کرتا ہے تکر رس چیئرمین نیب ٹھیک ہے وہ سابق پلی صفحص ہے نا آئی جی رہے ہیں گلگت بلتستان کے وہ انٹی کرپشن کے ڈی جی بھی پنجاب میں تھوڑا عرصہ کے لیے رہے ہیں وہ سکندر سلطان راجان نہیں آپ کے چیف الیکشن کمیشن ان کے بیچ میٹ ہیں اور جو جواد رفیق ملک ہیں آپ کے چیف سکتری پنجاب وہ ان کے بھی بیچ میٹ ہے ڈیپٹی چیئرمین کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ ریٹائیڈ بجے چندر یا ایک کسی ملازم ہو ایک کسی ملازم ریٹائیڈ وہ قانون میں لکھا ہو ہے کہ اگر چیئرمین نیپ غیر حضر ہو جا کسی وجہ سے اپنے فرائز انجام نہ دے پا رہا ہو تو پھر ان کی جگہ قائم کام چیئرمین سینٹ ہوگا جو ڈیپٹی چیئرمین ہے وہ ہی اس کے طور پہ یہاں تھوڑی تھی کنفیوزن ہے کہ کیا جو قائم کام چیئرمین ہے وہ ان کی سبکدوشی کے بعد بھی کام کر سکتا ہے یا جب تک وہ ہیں اور کسی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر وہ ہیں پھر وہ کام 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 کرے لگ آگے جا کے لکھو کہ وہ ڈیپٹی بھی مجود نہ ہو تو چیئرمن نیب کسی کو بھی کام 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 ہوتا لیکن یہ کنفرم بات ہے اگر یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں آڈین ایس کے ذریعے بھی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن وہ تو مزید بتنازہ ہو جائیں گے ان کے پاس پارلیمنٹ کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا ان کو تو کوئی نہیں اگر یہ بھی ہوتا بھی ہوتا پھر ٹھیک ہے یہ عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اور دوسرے دوست بھی جو ہیں میرا خیال پتا ہو اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ترمیم قانون میں ترمیم کروانا چاہ رہا ہے قانون میں تو ترمیم مجھے تو ہوتی نظر نہیں آرہی لیکن کوئی چیز بھی حرف سیاست میں اور یہ سیاست ہی انتقام ہی ساری تو قانون میں لکھا ہے کہ وہ بس دانے موک گئے دا سکتوبر دوزار اکی اس تو بات انہوں نمی کوئی روٹی چوٹی نیل پہ گی ٹھیک 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 اپنے پلےوں کھانے اور روٹی دنال شہد کو چھوڑ بھی کھان ٹھیک عوام دماغ کبزہ کر کے بیٹھے رہے رہے اچھا جی جج صاحب چلو ٹھیک 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 ہو گیا جی آپ نے سلی تمام محلات شوک شیو شریف دماغ لیا انٹی کرپشن چھ بلوچستان دن جاج سی روٹ دیکھ کر روٹ کر بیٹھے چلو 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 آرہ رہے چلو اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ